دوستو اس ویڈیو میں ہندو پڑت نے اسلام کے بارے میں ایسا کیا کہا جسے ہر انسان کو سننا بہت ضروری ہے اگر کیوں یہ پنڈت کلمہ پڑھنے پر مجبور ہوا پہلے انہی کی زمانی آپ کو سناتے ہیں ہمارے گروہ جی نے کہا کہ پرماتنہ ایک ہے ہمارے گروہ جی سوہم کرنا پڑتے ہیں کہتے ہیں اللہ 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 محمد الرسول اللہ اللہ اکبر بسم اللہ رحمان الرحیم یہی میری براتنا اس اللہ سے ہے تو آپ جائیں گے جا محمد حجید یہ مکہ مدینہ کیوں ہم تو جاتے ہیں میرے افسر ملے گا تو میں مکہ مدینہ آپ سے جاؤں گا ایک بار اور آبے جم جم میں کا پانی میں نے پہلے بھی میرے لیے میرے گاؤں کی ایک ہاجی ہیں اولائی تھے آبے جم جم کا پانی میں پیتا ہوں اور اوش ہی میں جو ہے ایک بار اوش اپنے جیون میں میں اوش جا ہوں گا ایک بار مکہ اسلام کو مٹانے کا پریاش کر رہے ہیں اسلام کوئی آج کا کوئی نیا اسلام کوئی سناتن کا ہے اسلام پراشین اسلام سناتن مالے پراشین ہے اسلام جو ہے یہ لگوگ اسلام جو آیا ہے وہ آپ کا چودیسا برس پہلے نہیں آیا ہے میں بات چودیسا برس پہلے اسلام نہیں آیا ہے اسلام آیا تھا راجہ بلی کی سمیہ پر راجہ بلی ہی اسلام کا پہلا پتک تھا اس بھولوک پر اسلام کا ماننے والا راجہ بلی پہلا پتک تھا اسلام کا لوگ مطلب نہیں جانتے لوگ اسلام کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں اسلام نہیں مٹے گا لوگ مٹ جائیں گے اسلام کو مٹانے کی طاقت نہ کسی میں تھی نہ کسی میں ہے نہ کسی میں ہو سکتی ہے کیا گلت کہا تھا جس کا ایمان قائم ہے وہ مسلمان ہے ایکس بائی جیک جو بھی جس کا جو منش دھرم پر قائم ہے وہاں منش مسلمان ہے نہ کی کوئی عام آدمی مسلمان جو دھرم پر قائم ہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ سنکرہ چار ہو چاہے ہوگی یادتنا تو جو دھرم پر قائم ہے وہ مسلمان ہے جو میں قائم ہوں میں مسلمان ہوں جو قائم ہے وہ مسلمان ہے اس میں کونسی نئی بات ہے جو ایک ہندو پوجا کرتا ہے وہ مسلمان کی طرح نواد آتا کر سکتا ہے ہندو کیوں نہیں کر سکتا ہے کوئی پرتبند ہے کیا پرماتما ایک ہے کوئی اسے اللہ کہے کوئی شر کہے رام کہے دوستو جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں ان پنڈیت جی کی زبانی سنا کہ اسلام کوئی چودہ سو سال پرانہ دھرم یا مذہب نہیں بلکہ یہ پہلے سے ہی ہے اکثر نون مسلم خاص کر کے ہندو میں ہی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے پھر سے ایک اللہ کی عبادت اور دین اسلام پھیلنا شروع ہوا اسلام ایک ایسا کونسپٹ تھا جسے ہر کسی نے سننے کے بعد اپنایا اسلام تو اس وقت سے اس دنیا پر ہے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا اور جب بھی لوگ بھٹکتے اور ضرورت پیش آتی تو اللہ تعویٰ و تعالیٰ اپنے انبیاء اکرام کو اس دنیا پر مبوس فرماتا اس ویڈیو میں پنڈیت جی کی ایک بات پر آپ نے غور کرنا ہے کہ ایک خدا ایک عشبر کی عبادت شروع سے ہی چلی آ رہی تھی اور اسی کا ذکر ویدو میں ہے ویدو میں کہیں نہیں ملتا کہ مورتی پوجا کرو اسی لیے ان پنڈیت جی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے کہ یہ ہمارے گروہ بھی پڑھتے ہیں عشبر اللہ صرف ایک ہے